ہیلو فرنڈز میں انجنا مطل آج آپ کے لیے ایک یہ ڈبل کلر کا سویٹر کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں میں نے یہ ہاف سویٹر میں کیول آپ کو دکھانے کے لیے بنایا ہے آپ چاہیں تو اسے فل بازو میں بھی بنا سکتے ہیں فل بازو میں اگر ہم یہ ڈیزائن بناتے ہیں تو ہم بازو میں یہ والی بیل ڈالیں گے اور آگے فرنٹ میں ہم یہ پورا ڈیزائن بنائیں گے اب میں بتاتے ہوں یہ پورا یہاں سے یہاں تک 60 فندوں کا ڈیزائن ہے باقی جتنے فندیں جیسے میرا یہ 80 فندوں کا ہے تو میں 10 فندیں ادھر رکھتی ہوں ایکسٹر اور 10 ادھر رکھی ہیں باقی یہ 60 فندوں کا میں نے ڈیزائن بنایا ہے جیسے یہاں پر میں نے یہ اس میں بیچ میں یہاں پر 23 فندیں رکھے ہیں آپ اگر اس میں زیادہ فندیں ہیں تو آپ اس میں یہاں 23 کی جگہ 25 25 بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ اپنے اکورڈنگ میزرمنٹ کر سکتے ہیں میں نے جیسے میں لکھ کر تیار کرتی ہوں یہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا پیٹرن پورا تیار کیا ہے جسے آپ ایک ایک فندے کو دیکھ کر کر سکتے ہیں اور میں نے اس کا گراف بھی تیار کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ میں نے اس کا گراف تیار کیا ہے اگر آپ گراف سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو گراف سے دیکھ لیجئے اور اگر آپ کو فندے جیسے میں لکھ کر بتاتی ہوں وہ اچھا لگتا ہے تو آپ ویسے کر لیجئے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈیزائن کیسے بنے گا یہ دیکھیں آپ کو دکھانے کے لیے اس میں میں نے بیس کو ڈارک لیا ہے اور ڈیزائن لائٹ کلر کا ڈالا ہے لیکن یہاں آپ ایسا چاہتی ہیں آپ کو دکھانے کے لیے میں نے بیس پنک لیا ہے اور بلو کلر کا میں ڈیزائن ڈالوں گی آپ دیکھیں ڈیزائن سٹارٹ کرنے کے لیے پہلے ہم چھے فندے پنک بنیں گے یہ ہم نے چھے فندے پنک بنی ہے یہ ڈیزائن ہم یہ والا شروع کریں گے اس لئے یہاں پر ہم ایک بلو بنیں گے ایک فندہ میں نے یہ بلو بنا ہے اب ہم تیئیس فندے پنک بنیں گے یہ والا بیچ کا پورشن یہ دیکھیں میں نے تیئیس فندے پنک بن لیا ہے اب ہم دو فندے بلو بنیں گے یہ ہم یہاں پر بیچ میں آ گئے ہیں اب ہمارا وہی ریورس ہوگا پھرسے ہم 23 فندے پنک بונהیں گے اور ایک فندہ بلو بنایں گے یہ دیکھیں ہمارے 23 فندے پنک ہو گئے ہیں اب ہم ایک بلو بونیں گے اور یہ 6 فندے ہم پنک بنایں گے یہ ہماری دوسری صلاحی ہے اس میں پہلے ہم 5 فندے پنک بنایں گے اب ہم 3 فندے بلو بنایں گے ایک ہمارا پہلے ہی تھا 2 اور 1 3 اور اب ہم یہ بائیس فندے بائیس فندے پنک بنیں گے یہ ہمارے بائیس فندے پنک ہو گئے ہیں اب ہم جو دو فندے بلو تھے اس کے اوپر دو بلو بنیں گے اور یہ پھر سی ہم بائیس فندے یہ بائیس فندے پنک بنیں گے یہ ہم نے بائیس فندے پنک بن لیا ہے اب ہم تین فندے بلو بنیں گے ایک ایک پہلا تھا دو اور ایک یہ تین یہ تین بلو بنی ہیں اور اب یہ پانچ فندے ہم پنک بنیں گے یہ ہماری تیسری سنائی ہے اس میں پہلے ہم چار پنک بنیں گے ایک دو تین چار یہ ہم نے چار فندے پنک بنی ہیں اب ہم پانچ فندے بلو بنیں گے یہ میں نے پانچ فندے بلو بنی ہیں اب ہم بائیس فندے جو ہمارے پنک تھے اس کی جگہ 19 فندے 19 فندے پنک بنیں گے ایک دو یہ میں نے 19 فندے پنک بن لیا ہے اب ہم 6 فندے بلو بنیں گے ایک دو دو یہ لیں گے تین چار پانچ اور ایک چھے یہ چھے فندے میں نے بلو بنی ہے اب ہم پھر سے 19 فندے پنک بنیں گے یہ 19 فندے پنک بننے کے بعد اب ہم پانچ فندے بلو بنیں گے ایک دو تین چار اور ایک پانچ اور اب یہ چار فندے ہم پنک بنیں گے اور ہماری سلائی یہ ہماری چوتھی سلائی ہے چوتھی سلائی میں ہم تین فندے پنک بنیں گے ایک دو تین اب ایک بلو ایک پنک تین بلو دو دو تین ایک پنک ایک بلو یہ اور اب ہم یہ یہ ایک بلو ہو گیا اب ہم یہ 18 فندے پنک بنیں گے یہ میں نے 18 فندے پنک بنے گے اب ہم یہ چھے فندے جو ہمارے بلو تھے انہیں بلو بنیں گے ایک دو تین چار پانچ اور ایک چھے یہ چھے میں نے بلو بل لیا ہے اب ہم پھر سے 18 فندے پنک بنیں گے یہ میں نے 18 فندے پنک بن لیا ہے اب ہم پھر وہی ایک بلو ایک پنک تین بلو ایک دو تین ایک پنک ایک بلو اور یہ تین فندے ہم پنک بنیں گے یہ ہماری پانچ ویسہ لائپ شروع ہو گئی ہے اس میں پہلے ہم دو فندے پنک بنیں گے ایک دو اب ہم تین فندے بلو ایک دو تین تین بلو ایک پنک ایک بلو ایک پنک تین بلو ایک دو تین یہ تین میں نے بلو بن لیا ہے یہ یہ میں نے تین بلو بن لیا ہے اب ہم پندرہ فندے پنک بنیں گے یہ میں نے پندرہ فندے پنک بن لیا ہے اب ہم پندرہ پنک کے بعد تین فندے بلو بنیں گے ایک دو تین یہ میں نے تین بلو اب ہم چار فندے پنک بنیں گے ایک دو تین چار پھر سے تین بلو ایک دو تین یہ ہو گئے اب پھر ہم پندرہ فندے پنک بنیں گے یہ دیکھیں میں نے پندرہ فندے پنک بن لئے ہیں اب ہم پھر ادھر والی پیٹرن repeat کریں گے ایک دو تین ایک پنک ایک بلو ایک پنک تین بلو ایک دو تین یہ میں نے تین بلو بن لئے ہیں اور یہ دو فندے ہم پنک بنیں گے یہ ہماری چھٹی سلائی ہے اس میں ہم ایک فندہ پنک یہ پانچ بلو ایک پانچ بلو ایک پنک پانچ بلو ایک دو تین چار پانچ یہ میں نے پانچ فندے بلو بن لیے ہیں اب ہم چودہ فندے پنک بنیں گے یہ میں نے چودہ فندے پنک بن لیے ہیں اب دو بلو یہ ایک پنک چار بلو ایک دو تین چار ایک پنک دو بلو ایک دو دو یہ بلو ہو گئے ہیں اور اب ہم پھر سے وہی چودہ فندے پنک بنیں گے یہ دیکھیں میں نے چودہ فندے پنک بن لیے ہیں اب پھر ادھر والے ریپیٹ کریں گے پانچ پنک ایک بلو پانچ پنک ایک بلو سوری میں نے اُلٹا بولایا ہے پانچ بلو ایک پنک پانچ بلو ایک پنک یہ دیکھیں اس طرح ہمارا یہ ڈیزین تیار ہونے لگ رہا ہے اب ہم ساتھویں سلائی کریں گے ساتھویں سلائی میں ہم پہلے دو فندے پنک بنیں گے ایک دو دو پنک بنیں اب ہم تین بلو ایک دو ایک تین ایک پنک ایک بلو ایک پنک تین بلو ایک دو تین یہ میں نے تین فندے بلو بن لیا ہے اب ہم تیرا فندے پنک بنیں گے یہ میں نے تیرا فندے پنک بن لیا ہے تیرا فندے پنک بننے کے بعد ہم تین بلو بنیں گے ایک دو تین ایک پنک دو بلو دو پنک دو بلو ایک پنک تین بلو ایک دو تین یہ دھیان رکھیں جتنا یہ ہاف میں ہوتا ہے یہ ڈیزائن یہاں پر ہاف ہو جاتا ہے جیسا ہم ہاف ادھر بنیں گے سیم ایسا ہی ہاف ہمیں ادھر بننا ہے یعنی کہ ادھر ہم نے تیرہ فندے بنے تھے تیرہ پنک تین بلو ایک پنک ایک بلو ایک پنک تین بلو دو پنک تو یہی سیم ہم ادھر پھر کریں گے اب میں تیرہ فندے پنک بنتی ہوں یہ ہماری آٹھوی سل آئی ہے اس میں ہم پہلے تین پنک بنیں گے ایک دو تین تین پنک ایک بلو ایک پنک تین بلو پھر سے ایک پنک ایک بلو اور اب یہ ہم چودہ فندے پنک بنیں گے یہ میں نے چودہ فندے بن لی ہے اب ہم دو بلو ایک پنک تین بلو ایک دو تین دو پنک تین بلو ایک دو تین ایک پنک دو بلو ایک دو اور اب ہم وہی چودہ فندے جو ہم نے ادھر کیا تھا وہی کریں گے چودہ فندے پنک بنیں گے پہلے میں چودہ فندے پنک بنتی ہوں یہ میں نے چودہ پنک بنی ہے اب ہم ایک بلو ایک پنک تین بلو ایک دو تین بلو ایک پنک ایک بلو اور یہ تین فندے ہم پنک بنیں گے یہ دیکھیں ہماری نووی سلائی شروع ہو گئی ہے اس میں سب سے پہلے ہم چار فندے پنک بنیں گے اب ہم پانچ فندے بلو بنیں گے یہ دیکھیں اب ہم تیرہ فندے پنک بنیں گے یہ ہم تیرہ فندے پنک بنیں گے اب دیکھیں یہ میں نے تیرہ فندے پنک بن لیں ہیں اب ہم تین بلو ایک دو تین تین بلو ایک پنک دو بلو ایک دو یہ دو بلو چھے فندے اب میں پنک بنوں گے یہ میں نے چھے فندے پنک بنیں ہیں اب دو بلو ایک دو ایک پنک تین بلو ایک دو تین یہ اب پھر سے ہم تیرہ فندے پنک بنیں گے اب ہم تیرہ فندے پنک بنیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری نو سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہماری دسوی سلائی ہے دسوی سلائی میں ہم پہلے پانچ فندے پنک بنیں گے اب ہم تین فندے بلو بنیں گے ایک دو تین اور اب ہم یہ چودہ فندے پنک بنیں گے یہ میں نے چودہ فندے پنک بنیں گے اب ہم دو پنک ایک بلو تین پنک سوری دو بلو ایک پنک تین بلو ایک دو تین تین بلو چھے پنک یہ میں نے چھے فندے بن لیے ہیں اب ہم تین بلو ایک دو تین ایک پنک دو بلو ایک دو اب ہم یہ چودہ پنک تین بلو اور یہ پانچ فندے پنک بنیں گے ایسے ہماری یہ دس سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہماری گیاروی سلائی شروع ہوتی ہے گیاروی سلائی میں ہم پہلے چھے فندے پنک بنیں گے چھے پنک کے بعد ہم ایک فندہ بلو بنیں گے یہ میں نے ایک فندہ بلو بنائے ہیں اب ہم تیرہ فندے پنک بنیں گے یہ میں نے تیرہ پنک بن لیے ہیں اب ہم تین بلو ایک دو تین تین بلو ایک پنک دو بلو چار پنک ایک دو تین چار اور اب دو بلو ایک دو چار پنک ایک دو تین چار دو بلو ایک دو ایک پنک تین بلو ایک دو تین یہ میں نے تین بلو کر لیے ہیں اب ہم یہاں پر تیرہ پنک بنیں گے ایک بلو اور یہ چھے پنک بنیں گے یہ ہماری باروی سلائی ہے اس میں ہم چھے فندے پنک چھے فندے پنک اور یہ چھے فندے پہلے پنک بنیں گے یہ میں نے چھے فندے پنک بنی ہے اب میں ایک فندہ بلو بنتی ہوں اور اب میں یہ تیرا فندے پنک بنوں گی یہ میں نے تیرا فندے پنک بنی ہے اب ہم دو بلو ایک پنک تین بلو ایک دو تین تین پنک ایک دو تین چار بلو ایک دو تین چار چار بلو تین پنک ایک دو تین تین بلو ایک دو تین ایک پنک دو بلو ایک دو یہ دو بلو ہو گئے ہیں اب ہم یہ وہی تیرا پنک ایک بلو اور یہ چھے فندے پنک بنیں گے یہ ہماری تیر بھی سنائی ہے اس میں ہم پہلے پاچ فندے پنک بنیں گے یہ میں نے پاچ فندے پنک اب ہم تین بلو ایک دو تین دس فندے ہم پنک بنیں گے یہ میں نے دس پنک بنیں گے اب ہم تین بلو ایک ایک دو تین بلو ایک پنک دو بلو چار پنک ایک دو تین چار اور یہاں پر ہم چھے فندے بلو بنیں گے یہ میں نے چھے فندے بلو بنیں گے پھر وہی چار پنک ایک دو تین چار دو بلو ایک دو ایک پنک تین بلو ایک دو تین اب ہم یہاں پر دس فندے پنک تین بلو اور پانچ فندے پنک بنیں گے یہ ہماری چود بھی سنائی ہے اس میں ہم پہلے چار فندے پنک بنیں گے اب ہم پانچ فندے بلو بنیں گے یہ میں نے پانچ فندے بلو بنیں گے اب ہم نو فندے پنک بنیں گے یہ میں نے نو فندے پنک بنیں گے اب ہم دو بلو ایک دو ایک پنک تین بلو ایک دو تین چار پنک ایک دو تین چار اور یہ چھے بلو بنیں گے اب ہم چار پنک ایک دو تین چار تین بلو ایک دو تین ایک پنک دو بلو اب ہم یہاں پر یہ نو فندے پنک نو پنک پانچ بلو اور چار فندے پنک بنیں گے یہ ہماری پندروی سلائی ہے پندروی سلائی میں پہلی ہم تین فندے پنک بنیں گے اب ہم ایک فندہ بلو ایک پنک تین بلو ایک دو تین ایک پنک ایک بلو یہ اب ہم چھے فندے پنک بنیں گے یہ میں نے چھے فندے پنک بنیں گے اب تین بلو ایک دو تین ایک پنک دو بلو تین پنک ایک دو تین ایک بلو تین پنک دو 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 تین ایک پنک ایک بلو ایک پنک تین بلو ایک دو تین 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 بلو ایک دو چهادی okay تین تین پنک ایک دو تین دو بلو ایک دو تین پنک ایک دو تین تین بلو ایک دو تین دو پینک ایک دو تین بلو ایک دو تین ایک پینک دو بلو ایک دو یہ ہمارا ہو گیا ہے پھر ہم نے جیسے ایدھر کیا تھا ایسا ہی ہم ایدھر کمپلیٹ یہ ہماری ستربی سلائی شروع ہو جائے گی جہاں یہ ہماری گنائی پوری آدھی ہو جائے گی اب اس میں دیکھئے اس میں ہمیں پہلے ایک فندہ میں پینک بونتی ہیں ایک پینک اب ہم پانچ بلو بونیں گے یہ میں نے پانچ فندے بلو بونی ہے ایک پینک پھر سی ہم پانچ فندے بلو اب ہم دو پینک تین بلو ایک دو تین ایک پینک دو بلو ایک دو تین پینک ایک دو تین پانچ بلو ایک دو تین چار پانچ یہ میں نے پانچ فندے بلو بونے ہیں اب ہم چھے فندے پینک بونیں گے یہ ہمیں پانچ نہیں سات بلو بنانے ہیں چھے سات یہ میں نے سات بلو بنایا ہے دو پینک دو پینک دو پینک تو یہ ہمارا پورا بن جائے گا اس کے سیکنڈ پارٹ میں میں اس کو پورا کرنا بتاؤں گی میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ یہ اس کا پورا ریٹن پیٹرن بھی دیکھ لیجئے گا اور اس کا گراو بھی دیکھ لیجئے گا ریٹن پیٹرن کو آپ اسے زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں بڑے دھیان سے دیکھ لیجئے گا یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس میں آپ کو بڑا ساف بڑا اچھا نظر آئے گا اور یہ آپ کو یہ یہ آپ کو اس کی پوری یہ یہ میں اس کو دکھا رہی ہوں آپ زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو اس کی آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور یہ آپ اس کی سترہ کی سترہ سلائی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ اس کو بڑا کر کے زوم کر کے لے سکتے ہیں یہ دیکھئے میں اس کی پوری فوٹو دکھا رہی ہوں بار بار آپ اس کا سکرین شوٹ لیں گے اور اس کو بڑا کریں گے تو آپ کو یہ پورا نظر آ جائے گا اب میں آپ کو اس کا گراف دکھا دی یہ دیکھئے یہ اس کا گراف ہے آپ اسے سکرین شوٹ لے سکتے ہیں یہ میں آپ کو پورا ڈیزائن دکھا رہی ہوں بڑے آرام سے آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا اور یہ میں نے سکسٹی فندوں کا ڈیزائن ہے ایک ایک فندہ میں نے دونوں سائیڈ ایکسٹرہ لیا ہے مطلب یہ میں نے سکسٹی ٹو فندوں کا بنایا ہے آپ اس ڈیجائن کو میں نے اس سویٹر میں یہ دو بیل ڈالی ہیں دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے دو ڈالی ہیں آپ چاہیں تو اسے کنٹینیو کرتے ہوئے تین یا چار کتنا بھی بنا سکتے ہیں تھانکیو